السلام علیکم ورحمت اللہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے آج میں آپ کے سامنے قرآن کا مشہور واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہے مختصراً ہے واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سے مستفید ہوں گے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مجلس میں تھے اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس دنیا میں سخصیدہ جاننے والا کون ہے تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ میں سخصیدہ جاننے والا ہوں یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناغبار گزری اور موسیٰ علیہ السلام سے وہی کے ذریعے سے کہا کہ نے اس دنیا میں تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اللہ سے برخواست کی کہا اللہ مجھے بتائیے کہ وہ شخص کھونے میں اس سے علم شکھوں گا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کے کنارے مشری لے کر جاؤ مشری تمہارے تھیلے سے جہاں نکل کر سمندر میں چلی جائے گی سمجھ لو وہ شخص وہیں ملے گا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک مشری لے کر چلتے ہیں اور سمندر کے کنارے چلتے رہتے ہیں لمبا سفر ہوتا ہے اور ایک جگہ آرام کرنے کے لئے لیٹتے ہیں ساتھ میں ان کا غلام مہسرہ بھی ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں تو اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے اسی نیند کے درمیان پھیلے سے مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں سرنگ بناتی بھی چلی جاتی ہے غلام مہسرہ دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ مالک میرے سو رہے ہیں جب جگ جائیں گے تو میں اطلاع کر دوں گا لیکن اتفاقا یہ ہوا کہ جیسی ہی موسیٰ علیہ السلام جگہ وہ بتانا بھول گیا اور آکے سفر تیہ کرنا شکریہ اس طرح سے وہ آگے چلتے رہے چلتے رہے بہت دور چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہی اور غلام سے کہا کہ لاؤ وہی تھکاوٹ ہو رہی لاؤ وہی مچھلی کھا لیتے تب غلام کو ادایا کہ حضور مچھلی تو وہی نکل گئی تھی جہاں ہم لوگ پڑاؤ ڈالے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا تو وہی مقصد ہے اور وہی پر ہمارا منزل ہے واپس چلو تو اپنے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے دیکھا جیسی مچھلی اندر غسی ہے وہیسی اس راستہ بنا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اندر گئے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے دستک دی اندر سے ایک بوڑے شخص کی آواز آئی کہا کون کا موسیٰ کہاں بنی سائل کا کہاں کیا کرنے آؤ علم سیکھنے کے لئے کہا تم سیکھ نہیں پاؤ گے واپس چلے جاؤ تو وہ بوڑے شخص نے کہا کہ میں جو جو کہوں گا اس پر تم عمل نہیں کر پاؤ گے اس لئے تم یہاں سے واپس چلے جاؤں موسیٰ علیہ السلام نے بسط استرار کیا ترجہ کر گئے وہ شخص تیار ہوئے اور وہ شخص خزیل علیہ السلام تھے یہاں پر یہ بتاتے چلوں کہ دین دو طرح کے ہوتے ہیں شریعت دو طرح کی ہوتے ہیں ایک علم تشریعی ایک علم تقوینی ہم تمام لوگ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سب کو علم تشریعی شریعت والا علم دیا گیا ہے اور حضرت خیر علیہ السلام کو علم تقوینی عطا کیا گیا تھا لہٰذا بسط استرار کے موسیٰ علیہ السلام کے بار بار استرار کے حضرت خزر اسلام تیار ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کر سمندر کے باہر آئے اور یہ نصیحت کی کہ جو بھی میں کام کروں اس کو روکنا اور ٹوکنا نہیں بس یہی تمہارا عمل ہے وہ سمندر کی کنارے چمکتی وی دمکتی وی کشتی پر بیٹھیں اس پار جانے کے لئے بیچ راستے پر جیسی کشتی پہنچی تو خزر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک پٹرے کو توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نے اس نے کہا کہ یہ غریب بیچارہ اسی کشتی کے ذریعے سے اپنے پریوار پالتا ہے آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا آپ نے اچھا نہیں کیا تو حضرت خزر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی پھر آگے چلے دوسرے کنارے سمندر کی کنارے کچھ بچے کھیل رہے تھے حضرت خزر علیہ السلام نے ایک شخص ایک چھوٹے بچے کو گود میں لیا اس کا گلہ دبا کر جان سے مار ڈالا موسیٰ علیہ السلام وہ کہاں برداشت ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑا ظلم کیا ایک معصوم بے گناہ بچے کو قتل کر دیا آپ ظالم ہیں خزر علیہ السلام نے پھر وعد آیات دلایا موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور یہ کہا کہ آئندہ اگر میں پھر ٹوکتا ہوں تو میں وہی سے واپس ہو جاؤں گا ایک گاؤں میں پہنچے خزر علیہ السلام نے کئے لوگوں سے کھانے اور رہنے کا سوال کیا کسی نے جواب نہیں دیا اور نہیں کھلایا گاؤں کے آخری میں ایک دیوار گر گئی تھی خزر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کرو دونوں نے مل کر اس دیوار کی رمت کی اور اچھا کیا اور اس گاؤں سے نکلنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور کہا کہ گاؤں والے ہم پر تو کھانے کے لئے تیار نہیں رہنے کے لئے بھی تیار نہیں اور آپ نے احسان کیا اس کے بدلے میں آپ یہاں رہ بھی رہے رہے اور نہیں کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں خزر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں ہمارے اور تمہاری جدائی ہے اب بتاتا ہوں کہ میں نے یہ تین کام کیوں کیا کشتی اس لئے توڑی کہ کشتی کے اس پار ایک ظالم باشتہ تھا ہر اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا عیب دار بنا دیا جس کی وجہ وہ کشتی اس کی وجہ یہ اچھا کام ہو بچے کو ہم نے اس لئے مارا کہ یہ بچہ آگے بڑھ کر بڑھا ہو کر اتنا شریر ہوتا کہ ماں باپ کو کفر کرنے پر ماں باپ کو غلطی کرنے پر مجبور کر دیتا میں نے اس کو اس لئے کیا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی بہترین صالح اولادتا فرما ہے یہ دیوار ہم نے اس لئے ٹھیک کی کہ اس کے نیچے دفینہ ہے اس گاؤں کے دو یتیم بچے کے اگر یہ دیوار گر جاتی تو دفینہ نکل آتا وہ برباد ہو جاتا ہے لوگ لوٹ لیتے دیوار ٹھیک کر دیتا کہ اس کا مال صحیح سلامت رہا اور جب وہ بچے بالے ہو جائیں گے تو انہیں پتا چل جائے گا کہ میرے والدین کہا مال سلامتی کے ساتھ رکھیں ہم نے یہ تینوں کام اچھا کیا مساء علیہ السلام کو بڑا احساس ہوا تو یہ تین واقعے ہیں جو مساء علیہ السلام اور خضل علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اور یہ تقوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اندرولی نظام ہے جو انسان کی نگاہوں سے دور اللہ کا ایک نظام چلتا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے خضل علیہ السلام کو دیا تھا اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے مستفید ہوں گے اور لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے